حسن اکبال صاحب کو آئندہ چار سال کی مدد دوہزار تئیس سے دوہزار ستائیس کے لیے بلا مقابل مقابلہ سیکری جنرل مرتخب کیا گیا پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور سیز اور بین الاقوامی مور کے لیے مقررہ مدد میں صرف ایک قاضات نامزدگی محمد عصاق دار صاحب کے حق میں جمع ہوئے چونکہ کسی اور کے قاضات نامزدگی جمع نہیں ہوئے لہذا محمد عصاق دار صاحب کو آئندہ چار سال کے لیے دوہزار تئیس سے دوہزار ستائیس مدد کے لیے بلا مقابلہ صدر اور سیز بین الاقوامی امور منتخب کیا گیا منظور ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے سیکری اطلاعات کے لیے مقررہ مدد میں محترمہ مریم اور اکزیف صاحبہ کے لیے قاضات نامزدگی وصول پائے چونکہ کسی اور کے لیے اس مدد میں قاضات نامزدگی جمع نہیں کروائے لہذا محترمہ مریم اور اکزیف صاحبہ کو آئندہ چار سال دوہزار تئیس سے دوہزار ستائیس کے لیے سیکری اطلاعات منتخب کیا جاتا ہے منظور ہے اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون کے ڈیپٹی سیکریٹری جنرل کے عوضے کے لیے مقررہ مدد میں اطلاعات طارف صاحب کے لیے ایک قاضات نامزدگی وصول پایا چونکہ اس عرصے میں کسی اور نے قاضات نامزدگی جمع نہیں کروائے لہذا محترم اطلاعات طارف صاحب کو آئندہ چار سال کی مدد کے لیے ڈیپٹی سیکریٹری جنرل میں تخب کیا جاتا ہے اور یہ کمیشن نے تقریباً تین چار پانچ گیٹے بیٹھ کر یہ قاضات نامزدگی وصول کیا اور اس کے بعد یہ اور اسی کے ساتھ ہی جس طرح کے اس کے تقابض نہیں آئے سیکریٹری فنانس کے لیے جو مرکزی سیکریٹری فنانس ہے بہت ہی اہم عوضہ ہے اس کے لیے نام محمد عصاق دار صاحب کے لیے تجویز آئی ہے اور اس میں کمیشن کی طرف سے محمد عصاق دار صاحب کا نام پیش کیا جاتا ہے فیزت سیکریٹری فنانس کے لیے منظور ہے محمد تخب صدر نون وچیف ارگنائزر سینئر نائب صدر محترمہ مریم نواز صاحبہ سیکریٹری جنرل اور اسی طرقے سے اور سیز بین الاقوامی سیکریٹری فنانس عصاق دار صاحب سیکریٹری اطلاعات مریم نواز صاحبہ ڈپٹی سیکریٹری جنرل اطلاعات عارف صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں